عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دیت اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بیتاج بادشاہ میں حیران و مرزے کی بکواسیات بعض اوقات آپ سنے نہ یقین مانتاً بدن میں آگ لگ جاتی ہے اسی ارواح سلاسہ میں لکھا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے قاسم دان نوتوی ان کو رشید احمد گنگوئی نے عوامی اجدماع کے اندر اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹایا عاشقِ صادق کی طرح یہ اس میں لکھا ہے اور پھر ان کے یہ سینے کے بٹن کھول کے سینے پہ ہاتھ پھیرا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کچھ اورا تھا ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے تو یہ پبلکلی ہوا ہے کمرے میں نہیں ہوا اور دیکھیں نکل کون کر رہا ہے اشری تھانوی صاحب اپنی منجیٹ ہو گئے جہے اور کتاب کا نام ہے حقائطِ اولیاء ارواح سلاسہ اولیاء اللہ کی یہ کرمات اور حقائطیں لکھ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے تو آگے سے گنگوئی صاحب کو پھر بھی ہیانی ہے انہوں نے کہا بھئی کہنے دو لوگوں کو جو بھی کہیں ہم نے ایسے ہی کرتے رہنا ہے اس وقت جو مرزنِ انبیاء میں صحابِ رسول کے پیغمبر کی آہلِ بیعت پر اولیاء اللہ پر جو بتمیزی کے جملے کہے ہیں استغفراللہ کون یہ کہہ سکتا ہے یہ رہا اپنا لکمہ میرے موہ کے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کریں جنہوں نے اس کے خلاف قانونی ایکشن لیا ہے اور اس میں ما شاء اللہ آج کی اس کانفرنس میں باقی اختلافات اپنی جگہ بریلوی علماء اور اہل عدیس علماء کو بھی ایک دیوبندی عالم سلام پیش کرتا رکو ذرا سور کرو آجا آجا بریلوی اللہ کی بھی گستاخ بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ ہو کیا ابن کسیر کو کافر ہوئے کافرا اہل عدیس اور دیوبند میرے بوکس کے اندر یک جان ہو چکے ہیں ایک دوسرے کو ہار پیناتے ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں صدیوں سے ہماری خواہش تھی کہ امت میں اتحاد ہو تو اتحاد ہو گیا بریلوی بھی کٹھے ہیں سارے ما شاء اللہ کٹھے ہو گیا ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل عدیس جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے رکو جرہ سبر کرو بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا آرام سی لینے کا بہت اچھا کیا آپ نے اس کو تنکے رکھ رہے مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر میں تو چاہتا تھا کہ میں خود جیلم جا کے ان علماء کی وہیں تائید کروں جیلم اس کے بعد کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن میرا نام بھی نہیں لیتے جو ڈر گیا سمجھو مر گیا لیکن آج آپ کی وساطت سے ان کے امراض کی وساطت سے چڑھا سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ اس بھرے مجمع کی وساطت سے میں ان تمام اہل و سنت کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں اببہ نہیں مانیں گے بہت اچھا کیا آپ نے اگر آپ کو علمی طور پر کبھی ہمارا تعاون جا تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے کیا؟ ناگ بولا تنے؟ اگر آپ کو علمی طور پر کبھی ہمارا تعاون جا تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے ایلیتیفہ عرض کیا ہے حضور کا وہ فرمان جس کو ایسا بندہ نکل کرے جو خود کبھی دین پہ چلے کبھی نہ چلے یہ محدث حدیث بیان کرے گا تو حضیث زعیب بن جائے گا یعنی انٹلیکچو لیول دیکھ لیں ان کی کومن سنس دیکھ لیں وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے مرزے کے خلاف علمی جنگ میں دلائل ضرورت پڑے ہم انشاءاللہ دلائل معایہ کریں گے بڑا ہی برا وقت آیا جی برعلمیاں ہوتے ہیں یقین کرو سارے پھر کیا ہوتے ہیں انہوں نے سوچے ہی نہیں سی کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا کل اگر مرزے کے لیے انیس سو چوہتر میں مفسی محمود کی قیادت میں مولانا غلام محسد آبی کی قیادت میں پوری سنی قوم ان کی پشت پر تھی تو آج بھی پوری سنی قوم انشاءاللہ ان علماء کے پشت پر ہوگی قادیانی کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ عشوالی رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولاں لہا کے راکھ دیتیا موسیقا موسیقا